یا شہر البرکات یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حور اللعبہ اور حور عینہ ان کے بارے میں ہم پہلے پہنچ چکے ہیں لیکن اب سوال آئے ہیں کہ یہ آخر ملنگی کس کو تو اس کے پر ہم ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں آج کے درس میں بات کرتے ہیں کہ حور لعبہ جو ہے جس کو عام طور پر لعبہ یا لائبہ کہتے ہیں حالانکہ حدیث میں یہ دونوں الفاظ موجود نہیں ہیں نہ لائبہ موجود ہے نہ لائبہ موجود ہے بلکہ حدیث میں جو الفاظ موجود ہیں وہ لعبہ کے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے جو روایت ہے یہ الفاظ آتے ہیں جو البدور السافرہ میں بھی موجود ہیں پھر ابن عبد الدنیا کی صفت الجنہ میں پھر تذکرت القرطبی میں پھر حادی الارواح میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ جو حدیث آتی ہے اس میں لعبہ کا لفظ ہے بہرحال یہ جنت کی حور ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام ہے لعبہ اور اگر وہ اپنا لعاب دہن اپنے مو کا لعاب کڑوے سمندر میں ڈال دے تو سمندر کا تمام پانی شیری ہو جائے اب یہ دیکھیں اس کے سینے پر کیا لکھا ہے اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو میری جیسی حور ملے تو اس کو چاہیے کہ میرے پروردگار کی فرما برداری والے اعمال کرے تو بات بڑی واضح ہے کہ حور خود کہہ رہی ہے کہ مجھے پانے کے لئے تم کیا کرو اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے اس میں یہ اضافہ ہے کہ جنت کی تمام ہوریں اس کے حسن پر حیران ہیں اور اس کے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہتی ہیں اے لعبہ تیرے مبارک ہو اگر تیرے طلبگاروں کو تیرے حسن و جمال اور کمال کا علم ہو تو وہ خوب کوشش کریں اور عمل سالح کریں اور پھر تیرے مستحق بن جائیں تو عمال سالحہ کے ذریعے نیک عمال کے ذریعے خوب کوشش اور محنت کے ذریعے اپنے پروردگار کی فرما برداری اور اچھے عمال کے ذریعے اس حور کو پایا جا سکتا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی